السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو انہ محمدن عبدہ ورسولہ آپ سب بھائیوں کو صحیح البخاری کی کتاب الایمان کے سبق نمبر ساتھ میں خوش حمدید تو آج ہم آغاز کرتے ہیں کلاس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت برائب نے عازیب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کیونکہ کتاب الایمان ہے تو ایمان سے متعلق بات اس حدیث میں ذکر کی ہے برائب نے عازیم بیان کرتے ہیں اَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَىٰ أَجْدَادِهِ آپ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اپنے ننحال کے ہاں رکے اَوْ قَالَ أَخَ وَالِهِ مِنَ الْأَنصَارِ یا اپنے خالاؤں مامو کے ہاں انسار کے ہاں ٹھہرے آپ وَأَنَّهُ صَلَّ قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدَسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَحْرًا اَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَحْرًا پھر آپ نے بیت المقدس کی جانب نماز پڑھی سولہ مہینے یا سترہ مہینے آپ توجہ فرمائیں سولہ مہینے یا سترہ مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ پھر آپ نے سلام کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے بیت المقدس کے بجائے ایسے یہ بات یاد رکھیں اصل قبلہ بیت اللہ ہی تھا لیکن چونکہ بنی اسرائیل کے پاس نبوت رہی ہے تو بنی اسرائیل کی خواہش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو تبدیل کر کے بیت المقدس قبلہ ان کو بنا کے دیا تھا لیکن ابراہیمی قبلہ اصلا تھا ہی بیت اللہ شروع سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے قبلہ جو ہے نا وہ بیت اللہ تھا تو آپل صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی تھے آپ کو اندازہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے پھر وہ جتنی بھی یہودیوں کی خرابیت یہ ان کو ٹھیک کرنا تھا ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آپل صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائیں تو آپل صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سلہ اول صلات صلہ صلات العصر سب سے پہلی نماز جو تحویل قبلہ قبلہ کی چینجنگ کے بعد بیت اللہ کی جانے پڑی وہ تی نماز اصر وَسَلَّمَعَهُ قَوْمٌ پھر کچھ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑی بیت اللہ کی جانے تو جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑی تھی ان میں سے ایک شخص نکلا اور وہ ایک اور مسجد کے پاس سے گزرا اور دیکھا کہ لوگ ابھی بیت المقدس کی طرف مرکے نماز پڑھ رہے ہیں فَقَالَ اس نے کہا دورانے نمازی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس نے یہ منظر دیکھا تو کیا کہا اَشْحَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّئِتُ مَعَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّمَا قِبَالَ مَكَّةِ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اَسْحَدُ بِاللَّهِ صَلَّمَ کے ساتھ مکہ کی جانے مرکے نماز پڑھی ہے اب دیکھئے صحابہ اکرام کے سمانے جھوٹ نہیں تھا میں نے تو آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے اس کا مطلب ہے کہ اَسْحَدُ بِاللَّهِ صَلَّمَ کی جو خواہش تھی کہ بیت اللہ تب قبلہ بن جائے اور آپ کے بارے میں سورہ بقرہ دوسرے پارے کے شروع میں آتا ہے آپ جو بار بار آسمان کی طرف اس نیت سے دیکھتے تھے صحابہ اکرام کو اندازہ تھا کہ یہ آپ کی خواہش ہے تو سو یہ نماز پڑھ رہے تھے اور یہ پاس سے گزرے اور انہوں نے جب یہ کہا کہ مکہ کی جانے اجازت مل گئی ہے میں ابھی پڑھ کے آیا ہوں فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وہ دورانے نماز ہی بیت اللہ کی جانے مڑ گئے منظر کیا تھا مدینہ سے بیت المقدس اور بیت اللہ اپوزٹ سائیڈ پہ ہیں تو گویا کہ ہم یہاں مسئل میں نماز پڑھتے ہیں گویا کہ اگر ہم یوں ہمارا قبلہ تھا بیت المقدس کی جانے تو اب یہ ہو گیا ہے تو ہوا کیا تھا امام آگے سے چلے اور ان مقتدیوں کے پیچھے آگے کھڑے ہو گئے اور مقتدی یوں ہو چینج ہو گئے امام صاحب وہاں سے چلے یہاں آگے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی جائز کام ہو تو دورانے نماز حرکت کی جا سکتی ہے جیسے کوئی جنور حملہ آور ہو جائے یا کوئی کٹنے والی کچھ ہے تو اس کو ہمار سکتے ہیں یا آپ نے موبائل سائلنٹ پہ نہیں لگایا ہوا تھا تو آپ اس کو لگا دیں لوگ موبائل سائلنٹ پہ نہیں لگاتے اس خوف سے کہ نماز آئے ہوگی اور پوری مسجد کی نماز آئے کر کے چلے جاتے ہیں ویسے موبائل چھوڑتے نہیں جہاں پکڑنا ہے وہاں پکڑے نہیں رہے یا اللہ دیکھیں صحابہ اکرام کتنے سمجھدار تھے جب ایسے ہوا تو عبد شرارتی لوگ آگئے وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ اِذْ كَانَ يُسَلِّ قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدَسِ یہودیوں کو یہ بات بڑی اچھی لگتی تھی کہ ہر معاملے میں ہماری مخالفت کرتے ہیں لیکن قبلیں ہمارے ہی طرف نماز پڑھتے ہیں تو یہ بات ان کو بڑی اچھی لگتی تھی اور علی کتاب فَلَمَّا وَلَّا وَجْغَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُ ذَلِكَ جب بابل صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنا چہرہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی جانب کیا تو ان کو لگ گئی آگا زحیر جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ابو اسحاق نے بیان کیا براہ ابن عزب سے اس حدیث میں اَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَتِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ رِجَالٌ وَقُتِلُ یعنی کہ جو بات یہاں اس حدیث کو کتاب الایمان میں لانے والی ہے وہ یہ ہے کہ قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے کچھ صحابہ بیت المقدس کی جانب مڑ کے نماز پڑھنے والے جو تھے وہ شہید ہو گئے وہ شہید ہو گئے فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ تو قبلہ تبدیل ہوا تو اب ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم ان کے بارے میں کیا کہیں وہ تو بیت اللہ کے جانب نماز نہیں پڑھتے تھے اب کیا کہیں تو اللہ تعالی نے اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر ٹیر تالیس نازل فرما دی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِيعَ ایمَانَكُمْ اللہ تعالی تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے یہاں ایمان سے مراد نمازیں ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِيعَ صَلَوَاتِكُمْ اللہ تعالی تمہارے نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے اس کا مطلب امام بخاری نے اس روایت کو جب کتاب الامان میں ذکر کیا ہے تو یہ بتلانہ مقصود ہے نماز ایمان کا عصہ ہے نماز ہے تو اس کا مطلب آپ ایماندار ہیں نماز نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ ایماندار نہیں ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا اِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُ جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے اور اس کا اسلام بہترین ہو جاتا ہے یعنی کہ زندگی اس کی بدل جاتی ہے يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ حَدْ كَانَ زَلَفَهَا اس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو گناہ وہ کیا کرتا تھا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِسَاصِ اور اس کے بعد کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ قصاص یعنی بدلہ ہوتا ہے کیسے؟ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا الَا سَبْعَةِ مِئْمِئَةِ اَبْعِفَ نیکی کا بدلہ دس سے لے کر سات سو تک ملتا ہے ایک نماز پڑھیں گے دس نمازیں پڑھنے کا کم از کم سواب یا سات سو نمازیں پڑھنے کا سواب ملے گا اور وَسَنِّئَةُ بِمِثْنِهَا لیکن گناہ کا جو وبال ملے گا وہ اتنا ہی جتنا گناہ کیا وہ نہیں بڑھے گا اِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس گناہ کو بھی معاف کریں تو یہاں دیکھئے آپ نے صرف سلام کا کلمہ پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمہ ہوتا ہے اس نے جتنے مرضی بڑے گناہ کیا ہوں وہ تو معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو انسان نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کا عجر اور بدلہ دس سے لے کے سات سو تک بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہ کرتا ہے تو اس کا بدلہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا گناہ کیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بھی معاف کر دے گا بس تین چیزوں میں انسان اپنا خیال رکھے تین چیزیں اگر آپ کی ٹھیک ہیں تو پھر جو کبیرہ گناہ بھی انسان سے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں معاف کر دیں گے توبی توبہ تو شرط ہے لیکن تین بڑی چیزوں میں انسان ٹھیک ہونا چاہیے پہلا عقیدہ کیونکہ عقیدے میں اگر شرک ہے توحید کے بجائے جو مرضی کر لیں کوئی عمل نہ قبول ہوگا نہ ہی آخرت میں بچت ہوگی دوسرا اپنے عبادات عبادات اگر تو سنت کے مطابق ہیں پھر تو ٹھیک ہیں وگر نہ کوئی عمل قبول نہیں بلکہ عبادت سنت کے مطابق نہ ہو تو بیدت کلاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مخلصانا اور عبادت سنت کے ساتھ تعلق متبعانا ہونا چاہیے اتباع اور تیسری بات معاملات یہ معاملات لوگوں کے ساتھ تعلق اللہ کے ساتھ تعلق عبادت سنت کے ساتھ تعلق لوگوں کے ساتھ تعلق یہ شریعت کا خلاصہ ہے یہ ٹھیک رہے ہیں اس کے بعد انسان کی پرسنل لائف ہے اور اپنی ذاتی کچھ کمیاں کتائیاں ہیں حتیٰ کہ کبیرہ گناہ ہیں یعنی عبادت سنت و سلام کا کلمہ پڑھنے کی برکتیں اتنی ہیں یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا معاف کر دے گا چاہے گا ایک گناہ کی سزا اتنی ہی ملے گی جہاں پر قرآن پاک اور حادیث میں ایسی بات آتی ہے چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے چاہے پکڑ لے وہاں پر معافی غالب ہوتی ہے پکڑتا اور یہ حدیث ہے حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سباقت غد رحمتی علی غزابی جیسے کہ روایت میں آتا ہے یہ جو اصحاب العراف ہوں گے یہ وہ ہوں گے جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہیں وہ جنت اور جہنم کے درمیان دیوار پر ہوں گے ٹھیک ہے اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے لیکن خواہش رکھتے ہوں گے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خواہش رکھتے ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو داخل جنت میں ہی کرنا ہے اور ایک اور روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان میں سے ان امتوں کے بعض لوگ جنت میں جائیں گے اور بعض جہنم میں سوائے میری امت کے میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے لیکن دیگر روایات کو اگر پڑھیں تو تین چیزوں کا احتمام یا تین شرائط کو لازم پڑھنا ہے عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور معاملات درست یہ ٹھیک نہیں ہے پھر جو مرضی کرنا ہے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ ان تین چیزوں کی خرابی کی صورت میں کوئی کام نیکی بنتا ہی نہیں ہے بلکہ نماز بھی برائی بن جاتی ہے تو اگر ہم اتنا خیال رکھیں کہ یہ تین ہمارے معاملات ٹھیک ہوں اور یہ ٹھیک ہوں گے تب جب علم ہوگا چونکہ علم کے بغیر معلومات نہ ہو تو یہ موبائل نہیں بنتا تو ایمان کیسے بن سکتا ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ وعندہ امرات قال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں آئے اور دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے تو آپ نے پوچھا من حد ہی یہ کون ہے تو حضرت عائشہ نے بتلایا کہ حد ہی فلانت تذکر من صلاتیہ یہ فلان عورت ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کی نماز کا ذکر کیا یعنی اتنی لمبی نماز پڑھتی ہیں اتنا عبادت کرتی ہیں اتنی عابدہ زاہدہ یعنی عبادت میں کافی مبالغہ کیا کی اس طرح کیا آپ نے کہا فرمایا مح رک جاؤ علیکم بما تطیقون اتنی لمبی عبادت بطور تعریف نہیں پیش کی جا سکتی یہ کوئی تعریف ہے تم اتنی عبادت کرو جتنی طاقت ہے بس فواللہی لا یمل اللہ حتی تمل اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ سواب دینے سے اکتائیں گے نہیں تم اعمال کرتے کرتے اکتا جاؤ گے اور وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَا وَمَصَاحِبُهُ عَلَيْهِ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین دین یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہاں جس پہ مداومت و ہمیشکی اور ریگولیریٹی ہو زیادہ چاہیے یہ نہیں ہمارے ہاں بعض کتابوں میں نا لکھا ہوا ہے بزرگوں کی کرامات میں سے یہ میں نے خود پڑھا ہے اور ان بزرگوں کو ماننے والے ایک صاحب تھے ان سے میں نے بات چیت کی تو وہ تھوڑے پرشان سے ہو گیا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے چالیس سال تک آگے پتا ہے کیا ہے پتا ہے نا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی یہ تو نیکی تو نہیں ہے یہ تو گناہ ہے کیدھر گئے ان کے جو یعنی ان کے حزبن ہونے کا رول کیدھر گیا سیلف کا رول کہاں گیا عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ نے آپ سے یہ اجازت مانگی تھی نا آپ نے فرمایا تھا نہیں ان کی بیویں آگئی تھی یہ رات سوتا ہی نہیں آپ نے فرمایا تیری آنکھ کا تجھ پہ حق ہے تیری بیوی کا تجھ پہ حق ہے اور میں نے ان سے کہا کہ جن بزرگوں کے آپ یہ فضائل بیان کر رہے ہو میں یقین سے کہتا ہوں وہ بزرگ ایسے نہیں تھے یہ آپ لوگوں نے ویسے ہی بیان کی اگر ایسے ہوتے تو بچے کہاں سے آئے پھر یہ درست نہیں ہے اور یہ فضیلت نہیں ہے شیخ آپ علیہ السلام سے بڑھ کے ہمارے لئے کوئی بھی نہیں آپ علیہ السلام رمضان کی راتیں جاگتے تھے وہ بھی آخری عشرے کی سال میں بہت کم کوئی رات ہوتی تھی کہ آپ پوری رات جاگتے تھے وگرنا آپ علیہ السلام کی صیرت یہ تھی آپ عبادت کرتے تھے سوتے بھی تھی بلکہ صحیح بخاری کی ایک اور روایت جو آپ جانتے ہیں تین بندے آپ کی عدم موجودگی میں گھرائے تھے ان میں سے ایک نے یہ کہاں تھا میں سونگا ہی نہیں رات کو تو بعد میں آپ کو پتا چلا ان کو بلایا آپ نے فرمائی کہ یہ سنت کے خلاف ہے بلکہ رات کو پوری رات کو جاگنا اور اس کو عادت بنا لینا یا زیادہ تر جاگنا آپ کی ہیلتھ کے رول کو ڈسٹرپ کرتا ہے اور یہ آپ کے لئے گناہ ہے لیکن آپ کے سامنے ہمیں کہتے ہیں بڑا عبادت گزار بڑا نہیں بھئی عبادت گزار سب سے اچھا وہ ہے جو کتاب و سنت کے مطابق درست عمل کرتا ہے بس آج کا ولی اللہ وہ ہے زیادہ عمل نہیں چاہیے درست عمل چاہیے اچھا لوگ درستگی کی طرف کم توجہ کرتے ہیں زیادہ کی طرف اجل تو ہلا ٹھیک نہیں ہو رہے بلکہ سورہ غاشقیہ پڑھ کے دیکھیں اللہ تعالی فرماتے ہیں حل اتا کا حدیث الغاشقیہ کہ آپ کے پاس قیامت کی خبر آئی غاشقیہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو ڈامتے کی وجوہ یوم ایدن خاشعہ جس دن چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے کون سے بہت عمل کرنے والے پشانیاں رگڑنے والے ریاضتیں کرنے والے تو نتیجہ کیا ہوگا تس لا نار انحامیہ بڑھتی ہوئی آگ میں جائیں گے یہ کیا ہوا کہ پوری زندگی تو ہم نے عبادت میں گزاری تو یہ کیا ہوا اصل میں عبادت صرف وہی ہوتی ہے جو آپل صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا اید کی نماز سے پہلے دو رکھتے پڑھ رہا ہے پوچھا یہ کیا کنے لگے دو رکھتے ہیں کنے لگے مجھے لگتا ہے یہ نماز آپ کو جہنم میں لے جائے گی کنے لگے نماز کنے لگے نماز نہیں مخالفت الرسول ہم نے آپل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز سے اید پڑھی یا پہلے کوئی نماز نہیں تھی ہاں مسجد میں گئے ہیں اگر مسجد میں وہاں تحیط المسجد پڑھ سکتے لیکن عیدگاہ میں تو کوئی نماز نہیں ہے میرے اور آپ کے لیے دین اب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال افعال اور آپ کی صیرت ہے بس اس کے لئے میں کوئی دین نہیں اگر ایک آدمی حتیٰ کہ اپنی عدد بناتا ہے رزانہ پورا پران ختم کرنا سنت کے خلاف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جہنم سے نکل جائے گا ہر وہ شخص جس کے دل میں لا الہ الا اللہ یعنی اگر میری امت میں سے بھی کچھ لوگ کلمہ پڑھتے تھے لیکن باقی کوئی نکی نہیں کی بالآخر نکل آئیں گے اگر یہ جو کا دانا یعنی گندم کا دانا اتنا بھی ایمان ہوگا وہ بھی نکل آئے گا وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا عِلَٰهَ إِلَّ اللَّهِ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِّن خَيْرِ اور جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کے دل میں اگر دندم کے دانے جتنے بھی ایمان ہوگا وہ بھی نکل آئے گا وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَغَ إِلَّا اللَّهِ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةِ مِنْ خَيْرِ اور جو بندہ لَا إِلَغَ إِلَّا اللَّهِ کہتا ہے اور اس کے دل میں ذرہ برابر ذرہ کے دو تین معنی ہے ایک معنی ہے کہ بلکل ذرہ ایک ہے کہ یہ چھوٹی چونٹی نہیں چل رہی ہوتی جو نظر آتی بڑی مشکل سے وہ ذرہ ہوتی ہے یا جب آپ کہیں صبح صبح اپنے گھر میں بیٹھے ہوں جو سورج نکلتا ہے اور اس کی روشنی گھر میں پڑتی ہے تو چھوٹے چھوٹے سراخوں کے اندر سے جو ذرہ نہیں اڑتے نظر آتے اس کو ذرہ کہتے ہیں جو ہاتھ میں ہی نہیں آتے پکڑی نہیں سکتے آپ ان کو جس بندے کے دل میں اتنا ایمان بھی ہوگا نہ نکل آئے گا تو کتاب الیمان میں اس روایت قرآنے کا مطلب یہ ہے ایمان کے درجے ہیں حتیٰ کہ انتہا درجے کا چھوٹا ایمان ہے لیکن اس کے پیچھے لا الہ الا اللہ ہے بس وہ نکل آئے گا جنت سے تو خوش قسمت سمجھیں اپنے آپ کو کہ اللہ تعالی نے زندگی میں ایمان عطا کیا ہے کہ اللہ تعالی کا فضل ہے وگرنا بہت پیسے والے بہت خوبصورت لوگ ہم سے زیادہ دنیا میں ہیں لیکن یہ جو نعمت ہے ایمان کی یہ اللہ تعالی ہر کسی کو دیتے نہیں ہے آپ نے فرمایا ایک روایت کے مطابق دنیا مانگنے والوں کو بھی ملتی ہے نہ مانگنے والوں کو بھی مل جاتی ہے لیکن ایمان مانگے بغیر نہیں ملتا یہ تو ہمارا ایمان تو ہمارے والدین نے کی مانگتا ہو گئے تھے اب ہم کونشیس نہیں مومن بنے دن رات ایمان کے اضافے کی دعا کریں کوشش کریں ایفرٹ کریں آئیں کلاسیز میں بقاعدہ اس کو ایمپلیمنٹ کریں اور تیار کریں اپنے آپ کو ہمارا ایمان کیا اسی لئے تو ایمان مساجد میں پیدا ہوتا ہے ٹیسٹ ڈرائیب بائر مارکیٹ میں ہوتی ہے پانچ مرتبہ جانا پڑتا ہے مسجد میں تاکہ جو کمی پیشی ہوئی ہے تو اڑ پڑو یہو ٹھیک ہو اور ہمارا ایمان کہاں سے پتا چلتا ہے گھر سے باتچیت سے لینڈین سے اڑوس پڑوس سے کب شک معاملات سے کمنٹمنٹ سے پتا چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کریں تو فکتا فرمائیں سبحانک اللہمہ وب الحمدیکہ شدو اللہ علیہ اللہ انتا استغفروکا واتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ